ہلو فرنڈز ہمارے چینل میں آپ کو کئی قسم کے رائتے کے ریسپیز مل جائیں گے آج ہم آپ کے لئے لائیں کہ کافی انوخہ قسم کا رائتہ جو ہے پیاز کا رائتہ جی ہاں کیا آپ کو پتا تھا کہ پیاز کا بھی رائتہ بنتا ہے یہ بہت سوادشت ہوتا ہے اور یہ بنانے میں بہت آسان ہے چلی دیکھتے ہیں پیاز کا رائتہ کیسے بنا جائے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک بڑا کب دہی لگ بگ چار سو گرام دو سے تین چمچ تیل تین سے چار ہری مرچ باریک کٹا ہوا پیاز ایک چمچ رائی نمک سوادہ نصار اور دو چمچ باریک کٹا ہوا حرہ دنیا سب سے پہلے ہم گاڑا دہی لے لیں گے اسے تھوڑا سا فیٹ لیں گے اس میں ملا لیں گے باریک کٹا ہوا پیاز نمک سوادہ نصار اور باریک کٹا ہوا حرہ دنیا اسے اچھے طرح سے ملا لیں اب جتنا گاڑا دہی لیں گے اس کا رائتہ کے ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا آتا ہے تڑکے کے لئے ہم نے ایک چھوٹا کڑائے لی لیا گیس میں اس میں ڈال دیا تھوڑا تیل اور پھر تیل گرم ہونے کا اس میں ڈال دیا رائے اور ہری مرچ رائے فوٹنے کے بعد یہ تڑکہ تیار ہو جاتا ہے اسے ہم رائتے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائتہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ پیاز کا رائتہ یعنی کہ آنین رائتہ کھانے میں بہت ہی چھوٹا تیسٹی ہے اسے عمومن کھایا جاتا ہے پوری چھپاتی روٹی کے ساتھ اسے چاوال کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے جیسے کہ سامبار چاوال رچم چاوال دال چاوال وغیرہ یہ بنانا بہت آسان ہے آپ جرور اسے گھر میں ٹرائے کیجئے اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کے پسند آیا کی نہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے اور بھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاسکے دھنیواد ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے دھنیاواد